السلام علیکم ہاں میں آپ کو چکن سکسٹی فائیو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسٹورنٹ سٹائل کی طرح جو ہوگی اور بہت ہی یمی اور بہت تیسٹی بنتی ہے اس کو کس طرح سے بناتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ گھر بھی کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ساری ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں آپ کو چاہیے ہوگا چکن سکسٹی فائیو کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کلو یہاں پہ چکن دے لیا اس کو اچھی طرح سے ہم نے صاف کر کے رکھ لیا اور اس کے اندر جو بڑی سائز کی بوٹیاں تھے مرچ سے کٹ کے نشان لگا لیے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا یہ کشمیری مرچ ہے وہ تقریبا جائے گی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون آپ کی جائے گی آم مرچ جائے گی 1 ٹی سپون نمک ہے حلدی کھوٹر ٹی سپون ہے 1.5 ٹی سپون دھنیا پاودر ہے تقریبا آپ کا 1 لیول ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہے پنچ آف آپ کا یہ کلر ہے زندہ رنگ 2 ٹیبل سپون آپ کا جائے گا درگ لہسن کا پیسٹ 1 انڈا جائے گا اس کے علاوہ آپ کا یہ تقریبا 1.5 ٹی سپون ہے کون فلار چاول کا آٹا 1 ٹی سپون جائے گا یہ چاول کا آٹا ہے یہ تقریبا 1 ٹی سپون بھڑھ کے جائے گا اور یہ میدہ ہے یہ بھی 1 ٹی سپون جائے گا ان ساری چیزوں سے میرینیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے اس میں جائے گا سرکہ جائے گا 1 ٹی سپون یا پھر لیمون کو رس جائے گا تو ان جیزوں سے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک انڈا بھی جائے گا سب سے پہلے ہم یہ سارے مسالے چکن پر ڈال دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے مسالے آٹ کر دیئے اور جو کلسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور ایک انڈا ہے وہ بھی ڈال دینا ہے اور اس کے علاوہ ہم ڈال دیں گے اس میں سرکہ یا پھر لیمون کا رس ڈال دیں گے 1 ٹی بل سپون اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے جب ہم نے ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ہم نے کون فلار میدہ اور چاول کا آٹا یہ بھی اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کو ڈال کے پھر ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے فریج کے اندر آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں رات کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دینا ہے اس کے علاوہ ہمیں بعد میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان میں یہاں پہ سپرنگ انین ہے تقریباً باریک کٹا ہوا اور ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں ایک کو دو کر لیا گیا اور یہاں پہ کچھ کڑی پتے ہیں اور یہاں پہ لال مرچ پاودر ہے ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون تو ٹی سپون استعمال کر سکتے ہیں زیرا ہے ون ٹی سپون اور فائنلی چاپ لہسن یہ بھی ون ٹی سپون کیچپ یا ہاتھ سوس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں دونوں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں لیا کیچپ لیا چلی گرلک سوس اور ون ٹی بل سپون ہی ہاتھ ہاتھ سوس استعمال کروں گی اس کے لئے ون ٹی بل سپون میں یہاں پہ اس کا ڈالا ہے یہ سویا سوس کا ہوگا تھا اب اس کو میں نے half cup oil لے لیا اس کو گرم کر دیا ہے فرائی پین میں اس کو ایک ایک پیس اٹھا کے فرائی پین میں ڈالیں ایسرا ون بائ و اپنے سارے چھکن کے پیسیل رکھ دیں ان کو اپنے آنچ زیادہ تیز نہیں کرنی تاکہ ایسا نہ اوپر سے گل جائے اور نیچے سی سارے پیسی سے رکھ رکھ اس سارے چھکن ڈال دیا پہلے ایک طرف سے براؤن کریں گے پھر دوسری طرف سے براؤن اور اس کا مرینیشن کا نیچے مسالہ بچ گیا اس کو ہم جس کار نہیں کریں گے اس کو بھی یوز میں لائیں گے پہلے وہ اس کو فرائی کر لیں پھر چینج کر دیا دیا دیں گے ایک سائٹ سائٹ بھر دیگے چھے سائٹ دیں گے دوسری سائٹ بہت زیادہ تکیبا لو میریم کیا ہو بہت زیادہ تیز فرائم پہ نفو دیگے سائٹ بھر دیگے یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی یہ نیچے سے بھی اچھی طرح پک گئے اب اس کو نکال لیں گے اچھا چکن ہم نے سارا نکال لیا اب اسی پین کے اندر صرف ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل کرہنے دیا ہے اور اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بٹر کا ایٹ کریں گے آپ شاہیں تو بٹر کی وجائے خالی آئی بھی سمپل جوز کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے سوس بدانی گے جیسے بٹر ملٹ ہوگا اس سے ملٹ ہو جائے اس کے اندر سب سے پہلے میں گارلک دالوں بعد میں وہ ملٹ ہے پھر اوٹ منٹ مترے میں overseas ایک ملٹہ ہم نے ایک کے چیلکہ آہ کے خلائم نہیں اور ماہیں کو ہے میں نے ایک بت کبrzy Leon کچھ پہ کچھ subtoting پھر آئی چیل کارم چھل ملٹ ہے اب اس کے ساتھ ہی اس کے بعد یہ ساری چیزیں بھی ہم ایڈ کر دیں گے جو آپ کو بتائیں گے اور ان چیزوں کے ساتھ دو ٹیبل سپون بس پانی ایڈ کر دیں گے تک کہ یہ لیکویڈی سی ساوس بن جائے دو ٹیبل سپون پانی ایڈ کر دی ہمیں اور اب ہم نے اس میں سارا چکن ایڈ کر دینا ہے جو پرائی کیا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور بس یہ دیکھیں چکن کسی اچھی طرح سے جل چکا ہے بس اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا اور یہ چکن سکٹی پائی بلکل ریڈی ہے ہم ری شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن سکٹی پائی بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیے دوہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ